موٹر وے پہ اس کے ساتھ بڑی ظالمانہ طریقے سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی تو اب ایک اور واقعہ ہو گیا ہے کہ گوجرہ کے قریب کچھ لوگوں نے اس کو عورت کو جاب کا جھانسے پہ بھلایا اور وہاں پہ اس کے ساتھ موٹر وے پہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی پولیس کہتی ہے کہ تھرزڈیک انہوں نے ایک بندے کو ارسٹ کیا میں تین لوگوں میں سے تین لوگوں میں سے ایک بندے کو ارسٹ کیا جس نے اٹھارہ سال کی عورت کو ایم فور موٹر وے کے قریب بلا کر توبا ٹیکسنگ کے پاس اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی توبا ٹیکسنگ جو ڈسٹرکٹ ہے سسپیکٹس میں دو مرد اور ایک عورت بھی شامل ہے جن کو اس لڑکی کو وہ یہ انٹرویو کے لیے لے کے جا رہے تھے فیصلہ بات گاری میں عورت بھی تھی ایک اور ٹھیک ہے تو اس بچی کی خالدہ اسے بٹھانے آئی تھی گاری میں اس نے دیکھا عورت بھی یا اس نے بٹھا دیا انہوں نے بعد میں اس کا گینگ ریپ کیا ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو پھر ماں پھینک کے چلے گئے تھانکفولی شکرہ اس کو مارا نہیں انہوں نے مگر یہ آکے یہ سیچویشن اتنی بوری تھی تو یہ موٹر وے کے اوپر اب ریپ سو ہو جاتے ہیں ہو رہے ہیں اس طرح سے اور مطلب حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں بھی ناکام ہے وہ موٹر وے کے جو ریپ جن لوگوں نے کیا تھا وہ کس طرح تھے انہوں نے بھی جو سارا کچھ کر دیا اور اینڈ پہ کوئی کچھ بھی نکال سکا اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا یہ اسی لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں اس میں اور موٹر وے کے اوپر ریپ کیسز اب سامنے آنے شروع ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ ڈائیوو کی روڈ ہوسٹس ایک بس کو لوٹا کسی نے پتہ نہیں ڈائیوو کی تھی کہ فیصل موورز کی تھی پھر اس کی جو روڈ ہوسٹس تھی اس کا ریپ بھی کر کے گئے وہ لوگ جنہوں نے لوٹا اس کو تو یہ حالات ہیں کہ یہ روز روز کے کام ہے پاکستان میں میں لیکن غالب وہ جو ان کو جو قرآنہ موٹر وے تھا ان کو تو انہوں نے death sentences سنا دی تھی ہاں مگر رہی بات ہے نا یہ death sentences ان کو ملے گی تھوڑی یہ کیا ہوگا یہ جائیں گے ابھی جب یہ case تھوڑا down ہو جائے گا اب پھر کیا کریں گے ہائی گوڑ میں جائیں گے سزا کم ہو جائے گی بڑی عددہ عمر کیاد ہو جائے گی چودہ پندرہ سال میں بار آ جائیں گے بس یہ ہی ہے اور کیا کچھ بھی نہیں ہو تو چلے چودہ پندرہ سال پہ ٹھیک ہے اتنے تو ہونی چاہیے اور اتنی ہی میرا حل کہیں باہر کے ملک میں بھی ہوگی لیکن بات یہ کہ سزائیں ملے تو صحیح یہ جو اس نے پہلے موٹر وے کا کیا تھا یہ آبیج جو تھا وہ پہلے بھی رہا ہوا تھا ریپ کے الزام میں اس کے پہلے پتہ نہیں تین الزامات تھے اس نے کوئی connection نہیں تھی ہاں 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 exactly یہ بھی جو یہ بھی جو بھی ہوں ہیں انہوں نے بھی پتہ نہیں اس طرح کے عرکتیں کتنی کیوں گی تو یہ obviously ان کو جب تک سزائیں نہیں ملے گی میں نہیں کہہتا کہ ان کو اٹھا لٹکاؤ چوکوں پر یہ تو خیال ایک نیجرک ریاکشن دیتے ہیں نا کئی لو ان کو سزائیں دو پندرہ پندرہ بیس بیس سال ان کو جیلوں میں رکھو ان کو سوسائٹی میں ریلیز نہ کرو تب تک جب تک یہ rehabilitation آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ rehabilitate ہوئے ہیں ان کو پشتاوہ ہے western justice system میں یہ جو وہ پشتاوے کی بہت بڑی شک ہوتی ہے parole board جو بیٹھتا کہ regret کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کو پشتاوہ ہے regret ہے کوئی تو یہ ساری چیزیں ان کو اپنانے پڑیں گی تو جب یہ قانون صحیح طریقے سے ڈلے گا جو رہی ہے اس میں بھی میں پڑھا وہ اپنے وسیم اکرم پلس ٹو جو ہیں بزدار صاحب انہوں نے بھی notice لے لیا اس واقعے کا تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ابھی ایک اور بچے کا میں دیکھ رہا تھا کسی ایک سات سال کے بچے کو بھی انہوں نے اسی طرح بچے کو میرا خل اس کے ساتھ جنسی زادتی کر کے اس کا قتل کر دیا اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ لگتا ہے کم ہی نہیں ہو رہا اور ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بے ہیائی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے رحمت اللہ جب تک نہیں ہوں گے تب تک یہ کام جو ہے نا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ اس کا اس کی وجہ ہی ہے اس کا opposite result ہی ہے کہ یہ آپ نے جتنے اس طرح کے پردے پردے کریں گے جتنا sexually depraved لوگوں کریں گے اتنا کام یہ خراب ہوگا اچھا جی ابھی خبر آئی نوروے میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جلدی سے مسلمانوں نے اس کی اوپر ویڈیو بنا لی اور کہا دیکھو دیکھو دہشت گردی ہو گئی تب شروع میں خبریں نہیں آئی تھی کہ وہ جو جس نے یہ حرکت کی ہے وہ بندہ کو نہ تو بات میں پتا جلا کہ یہ ایک بندہ تیر کمان سے لے کے اس نے لوگوں کو تیر مارنے شروع کر دیا سنتیس سال کا ڈینمارک کا ایک بشدہ تھا تو جب ابھی ایک دو دن گزرے اس خبر کو تو بات میں پتا چلا کہ یہ بندہ ابھی ایک مومن تھا مومن یعنی تھا تو گورہ ہی لیکن یہ ابھی ابھی نیا نیا مسلمان بنا تھا اور اس کے اوپر پولیس کی نظر تھی اور وینسوے کو اس نے اٹیک کیا جس کو شروع میں دہشت گردی ہی تصور کیا گیا جو کہ دہشت گردی ہی پانچ بندے مار دی اس نے چار عورتیں اور ایک آدمی مارا جن کی عمر پچاس سے ستر سال کے درمیان تھی یہ بڑے لوگ بچا رہے اور دو لوگوں کو زخمی کر دیا اور earlier there earlier had been worries of the man have been radicalized یعنی یہ بندے کو radicalize کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ radicalize کہاں سے ہوتے ہیں گورہ تھا جو ڈینش تھا اور بعد میں مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے حضرت محمد والے کام شروع کرتی ہے کافروں کو مارنا جاتے ہیں the suspect who was apprehended 20 minutes after the attack began and is now in custody in Norway he's believed to have been acting alone لیکن اب بہرحال یہ ہے کہ وہ اکیلا ایکٹ کر رہا تھا یعنی وہ اور قرآن وہ پڑھا رہا تھا شاید یہ حدیثوں کو پڑھا تھا who knows what could be the reason یہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو نہیں میں کہتا کہ اسلام یہ کہتا کہ جا کے ماردنے لگ جاؤ لوگوں کو اسلام جنگ کی تدبیر ضرور دیتا ہے کافروں کے ملک کو کافروں سے نفرت کی تلقین ضرور دیتا ہے جتنا آپ اس کو سیریسلی پڑھیں گے تو ایسے ہی ہوگا لیکن عجیب بات یہ کہ کیوں ہے ایسے کہ مومنینز بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن مومنینز کو زیادہ ہی کرتے ہیں ایک study ہوئی تھی میرا خل کہ 96 کے 95% جو دہشتگردی کا واقعات ہوئے اس صدی میں وہ 95% جو تھے وہ تقریبا وہ سارے مسلمانوں نے کیا تھے اس کی وجہ بہانے مارتے ہیں لوگ کے ریلیجن اور پولیٹیکل پرابلم اس کی کیا پولیٹیکل پرابلم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آپ قرآن میں پڑھو گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جا کے تیر کمان پکڑو اور ماننے لگ جاؤ لیکن یہ ریلیجیس ایکسٹریمیزم جس قسم کی ریلیجیس ایکسٹریمیزم اسلام میں اب ایسی ہوتے ہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی